بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل میں آپ تمام لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی جناب آج ہم آپ کو آپ کی بچپن کی یادیں تازہ کروا دیں گے اور آپ کو لے کر آئے ہیں ہم آج توفیز کی جنت یا توفیز پیرارائز میں جی ہاں جناب یہ توفیز کس حساب سے مل رہی ہیں اور کتنے روپے کی پڑھیں گی اور یہ کہاں مل رہی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اپنے ویلوگ میں بتاؤں گی بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویلوگ کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا چلی جناب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک ٹاپ کوالیٹی جو ہے توفیز فروخت ہو رہی تھی ان کی پیکنگ بھی بہت اچھی تھی اور یہ ٹاپیز ذائقے میں بھی بہت مجھے دار تھی اگر ہم پرائیس کی بات کریں تو یہ تقریباً چھ سو روپے پر کیجئے مل رہی تھی اور پر کیجئے میں تقریباً ون سیونٹی ٹاپیز تھی یہ لوکل ٹاپیز کی رینج ہے جس میں بہت ساری قسم کی ٹاپیز ہیں اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ٹاپیز جو ہیں یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ آپ کو ایک قسم کی ٹاپیز بھی دے رہے تھے اور مکس کر کے بھی دے رہے تھے ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ ٹاپیز چار سو روپے پر کیجئے تھیں دکاندار سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ دکانوں پر موجود ہوتی ہیں ٹاپیز اور عمومن پانس روپے کی دو یا تین یہ ٹاپیز دکاندار فروغ کر رہے ہوتے ہیں جناب اس میں آپ جس طریقے سے چاہیں آپ کو ٹاپیز مل جاتی ہیں یہ دیکھئے یہ ایک اور طرح کی فروٹ فلیور ٹاپیز تھی اور ان میں باقاعدہ فروٹ کے فلیورز محسوس ہو رہے تھے اور یہاں پہ نا لوکل یا برینڈیڈ جس طرح کی ٹاپیز آپ چاہیں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گی یہ ایک خاص قسم کی سکویش کرنچ نام کی ٹاپیز تھی اور یہ بھی بہت مزیدار سی ٹاپیز تھی اس میں بہت سارے فلیورز تھے اور ہمیں جو سب سے پسند آئی نا یہ چھوٹو چھوٹو سی ٹاپیز تھی منی ڈاٹ ٹاپیز اسے کہہ سکتے ہیں اور یہ ٹاپیز بہت مزیدار قسم کی ریپرز میں تھیں اور ان کا ذائقہ بھی بہت زیادہ تھا اگر آپ بات کریں تو میں انہیں ٹین آٹ آف نائن مارکس دوں گی اور ریکومنٹ کروں گی کہ اگر آپ کہیں ہاں جانا ہو تو اس ٹاپیز کو ضرور خلی دیے گا بہت مزیدار یہ ٹاپیز تھاؤزنڈ روپیز پر کیجی کے حساب سے مل رہی تھی اور اب میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر ان ٹاپیز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں مل رہی تھی ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں مل رہی تھی چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ٹاپیز ورلڈ کہاں ہے یہ جناب ٹاور سے ذرا سا آگے چھاڑی لین کے نام سے ایک مارکیٹ ہے جو یہ بزار اس جگہ کو کہا جاتا ہے اور یہاں پر مختلف چیزوں کی جو ہے گلیاں موجود ہیں اور ان گلیوں کو چھاڑی لین کے نام سے جانا چاہتا ہے اور انہی گلیوں میں یہ ٹاپی ورلڈ بھی آپ کہہ لیں کہ موجود ہے یہاں پر صرف یہ ہی نہیں مختلف اور بھی سٹرالز موجود تھے لیکن ہمیں چونکہ یہ سٹرال بہت زیادہ بڑا لگا اور یہ بھائی بہت کوپریٹیف تھے اس لئے ہم نے اپنا ویلوگ یہی شوٹ کیا ہے اور جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر طرح کی ٹاپیز موجود ہیں یہ ٹاپیز جو ہیں امپورٹڈ موجود تھیں اور اس کے علاوہ لوکل والی ٹاپیز میں موجود تھی آپ کو جس طرح کی ٹاپیز دینے یہ دیکھیں یہ کوئی مکس والی ٹاپیز لے رہا ہے تو یہ مختلف ٹاپیز کو مکس کر کے دے رہے ہیں بھائی ٹاپیز کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ہر عمر میں بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور خاص کر بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں اس لئے میں تو کہوں گے آپ کو یہاں لازمی جانا چاہیے اور ان سے ان ٹاپیز کو پرچیز کرنا چاہیے اچھا یہاں پڑھنا ٹاپیز کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں مل رہی تھیں ان چیزوں میں یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کے کیکس تھے اور اس کے علاوہ چاکلیٹس تھے بسکٹس تھے اور ان میں بھی یہی ہے کہ یہ لوکل بھی مل رہے تھے یہاں پہ اور امپورٹڈ بھی موجود تھے اور یہ زیادہ تر جو ہے نا ایرانی آئیٹمز مجھے نظر آ رہے تھے یہاں پہ اور یہ تمام جو کیک وغیرہ اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے ٹرائے کی تھی تو مطلب ان کا زائقہ بس ایوریج ہی تھا اور یہ کریم وغیرہ بھی یہاں فروخت ہو رہی تھی یہ جو ہماری کریمز ہوتی ہیں جو ہم اپنے ڈیزرٹس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تھوڑی کم پرائز میں مل رہی تھی یہ لولی پاپس اور تمام اس طرح کی چیزیں چلینچاراں ملتے ہیں ایک نائے ویلاغ میں اللہ حافظ